السلام علیکم پاکستان میں اس و شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پاکستان، روس، چین اور ایران نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو تیز کرنے اور بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے چاروں ملکوں کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندین نے پیر کو ویڈیو کانفرنس میں منقضہ اجلاس میں افغانستان میں جامع جنگ بندی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے یہ کانفرنس روس کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زبیر کبولوف کی بیزبانی میں ہوئی کانفرنس میں افغانستان کے لیے چین کے خصوصی الچی لیو جان پاکستان کے صفیر سفتر حیات اور افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی مندو محمد ابراہیم تاہریان فرد نے نمائندہ کی کی روس چین پاکستان اور ایران نے صدر غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان تیپانے والے شرکت اقتدار کے معاہدے کا خیر مقتم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ اس اہم پیشرف سے بین الافغان مذاکرات جلد شروع کرنے میں مدد ملے کی خطے کے اہم ممالک نے افغان تنازی کے تمام فریقوں بشمول طالبان پر زور دیا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بین الافغان امن مذاکرات کے جلد شروع کرنے کا ماحول بنائیں مشترکہ بیان میں افغان حکومت اور طالبان کی طرف سے ایک دوسرے کے قیدیوں کی رہائی کی عمل کی حمایت کا بھی اظہار کیا گیا امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد امریکہ اور طالبان کے درمیان تیپ آنے والے معاہدے پر عمل درامت کے لیے ایک بار پھر سرگرم ہیں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق خلیلزاد اتوار کو دوہا اور کابل کے لیے روانہ ہوئے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق دوہا میں خلیلزاد طالبان کے نمائندوں سے ملاقات میں امریکہ اور طالبان معاہدے پر عمل درامت کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ابتدائی کچھ عرصے کے علاوہ کبھی بھی جیتنے کے لیے نہیں لڑا صدر ٹرمپ نے پیر کو اپنے ایک ٹوئٹ میں امریکہ اخبار والی سٹریٹ جنرل کو حدف تنقید بنایا صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلاص مطالق طالبان بھی دو رائے رکھتے ہیں ان کے بقول طالبان امریکی فورسز کا انخلابی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فورسز افغانستان میں ہی رہیں تاکہ زیادہ زیادہ ڈالرز سمیٹے جائیں پاکستان کے صوبہ ابلوجستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے دو مختلف واقعات میں چھے اہلکاروں سمیت سات افراد جا بھاق ہو گئے ہیں پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشتگردی کے واقعات مچ اور کیچ میں پیش آئے آئی ایس پی آر کے جانب سجاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشتگردوں نے پیر کی شب بھلوجستان کے علاقے مچ میں فرنٹیئر کور کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار اور ایک سیویلین ڈرائیور جا بھاق ہو گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کا دوسرا واقعہ کیچ کے علاقے میں پیش آیا جہاں عسکریت پسندوں اور اہلکاروں میں فائرنگ کی تبادلے میں سپاہی امداد علی جا بھاق ہو گئے کل ادم بلوچ شدت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے مچ میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے قبائلی زلے شمالی وزیرستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی دو لڑکیوں کے واقعے میں پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اصل اہم ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں چاری ہیں ریجنل پولیس افسر نے اس واقعی کی مزید تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی ہے جبکہ پولیس حکام نے تحقیقات اور مزید کاروائی کے لیے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے وارے سرکردہ قبائلی راہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیا ہے کراچی میں انصداد دہشتگردی عدالت نے دو مجرموں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے یہ دونوں سیون شریف میں لال شہباس قلندر کے مزار پر خودکوش حملوں میں دہشتگرد گروپ دائش کے ساتھ شریک تھے اس حملے میں ستر افراد جہاں بہاق اور درچنوں زخمی ہو گئے تھے عدالت نے ملزموں نادر علی جاکرانی اور فرقان احمد کو خودکوش حملوں میں معاونت کا مجرم قرار دیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مجرم حفیظ بروہی گروپ سے منسلک تھے جو سن میں دائش کی معاونت کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے چائلڈ پورنگرافی بچوں کی نازیبہ تصاویر یا ویڈیوز کا کاروبار کرنے والے ملزم کی زبانت کی اپیل خارج کر دی ہے جس کے بعد مجرم کو اپنی سزا مکمل کرنا ہوگی مجرم سعادت امین نے اپنی سزا کے خلاف عدالتِ آلیہ سے رجوع کیا تھا گزشتہ ہفتے چائلڈ پورنگرافی کیس کا زبانی فیصلہ سنانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فاروق خیدر نے منگل کو کیس کی دوبارہ سماعت کی سماعت کے آغاز میں ایڈیشنل ایٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ مجرم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں انہوں نے کہا کہ مجرم سعادت امین ایک بین الاقوامی چائلڈ پورنگرافی گینگ کا حصہ ہے جسے ٹرائل کورٹ نے حقائق کے عین مطابق اور ثبوتوں کے روشنی میں سزا سنائی تھی ایڈیشنل نے عدالت سے استدعہ کی کہ مجرم سعادت کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کی جائے عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد مجرم سعادت امین کی سزا کے خلاف اپیل خارج کرتی عدالتی فیصلے کے بعد مجرم سعادت امین جیل میں سات سال کی سزا پوری کرے گا اور اب کورونا وائرس سے متعلق صورت حل پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید چھتیس امباد کے بعد مجموعی حلاکتیں نو سو انتالیس ہو گئی ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں مریضوں کی کل تعداد تینتالیس ہزار نو سو چیہ سٹھ ہو گئی ہے پاکستان میں سپریم کورٹ نے مل بھر میں شاپنگ مالز کھولنے اور بازار ہفتے کے ساتوں دن کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد اٹھالیس لاکھ سے زائد امباد تین لاکھ انیس ہزار تک پہنچ گئی ہیں امریکہ کورونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں پہلے اور روس دوسرے نمبر پر آ گیا ہے امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ سے زائد روس میں دو لاکھ نوے ہزار سے زیادہ ہیں بھارت میں کوویٹ نائنٹین کے مریض ایک لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں وائرس سے تین ہزار ایک سو چونسٹھ ہلاکتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر ملک میں کورونا وابا سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے عدالت عظمہ کا کہنا ہے کہ کورونا کے لیے کیے گئے اخراجات سے زیادہ تشویش سہولیات کے میعار پر ہیں منگل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف چسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کورونا از خود نوٹس کیس کی سمات کی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننڈ جنرل افضل حیات بھی عدالت میں پیش ہوئے خیبر پختونخواہ کے سابق صبائی وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری میا افتخار حسین کے بھائی میا محمد سریر کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں مقامی میڈیا کے ریپورٹس کے مطابق وہ گزشتہ دو روز سے پشاور کے نیجی ہزپتال کے انتہائی نگداشت کے وارڈ میں زیر علاج تھے میا افتخار حسین کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی مصبت آیا ہے ریپورٹس کے مطابق وہ خود گھر میں قرانتینہ میں ہیں سابق وفاقی وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما حاجی غلام احمد بلور کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے متاثر ہونے کے بعد خاندان کے دیگر افراد کے بھی کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں بلور ہوس ہاؤس کے ترجمان نے حاجی غلام احمد بلور کے وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے بیان کے مطابق حاجی غلام احمد بلور کے متاثر ہونے کے بعد ان کے خاندان کے دیگر افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں غلام احمد بلور کو ان کی رہائشکہ پر قرانتینہ میں رکھا جا رہا ہے پاکستان کی ریلویس کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ریلویس کو ٹرینیں چلانے کی اجازت مل گئی ہے پاکستان ریلویس تیس ٹرینیں چلانے جا رہی ہے پشاور میں ذرائب لاق کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے رش میں اضافہ ہوا تو عید پر خصوصی ٹرین چلائی جا سکتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخواہ کے رہنے والے ٹرین میں زیادہ سفر کرتے ہیں پشاور سے تین ٹرینیں چلائی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ضرورت محسوس ہوئی تو مزید ٹرینیں بھی چلائی جا سکتی ہیں پاکستان میں کرونا وائرس پر تحقیق کرنے والے صحت کے ایک ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال بدترین شکل اختیار کر گئی تو اس ماہ کے آخر میں ملک میں کیسز کی تعداد دو لاکھ جبکہ وبا سے چار ہزار امبات ہو سکتی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر موجودہ رفتار برقرار رہتی ہے تو بھی ماہ کے آخر میں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ سکتی ہے لیکن ماہ کے تعداد میں تقریباً پچاس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اسی اندازے سے اگر کیسز بڑھتے رہے تو ماہ کے آخر میں یہ تعداد ایک لاکھ جبکہ دو ہزار افراد ممکنہ طور پر اس وبا سے جام بہاق ہو سکتے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہ کے آخر تک ہر ہفتے چھ ہزار نئے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑ سکتا ہے جن میں سے دو سو سے دھائی سو افراد کو انتہائی نگداشت کی ضرورت پڑ سکتی ہے بھارتی عدیداروں نے اس بات کی تصطیق کی ہے کہ سری نگر میں سیکیورٹی فورسز اور مشتبہ ازکریت پسندوں کے درمیان منگل کو ہونے والی ایک چھڑپ کے دوران حیزب المجاہدین کے جن دو ہاں مارکین کو ہلاک کیا گیا تھا ان میں سرکردہ کشمیری علیت کی پسند رہنما محمد اشرف سہرائی کا بیٹا جنید اشرف خان بھی شامل ہیں جہاں بھاق ہونے والے دوسری عسکریت پسند کی شناخت تاریخ احمد شیخ کے طور پر کی گئی ہے اور اغدیداروں کے مطابق وہ شورش زدہ جمع و کشمیر کے جنوبی زلے پلواما کا رہنے والا تھا جھڑپ کے دوران ایک نیجی گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور کئی دوسرے مکانات کو نقصان پہنچا طرفین کے دربیان لڑائی ابھی جاری تھی کہ مقامی لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف اور عسکریت پسندوں کے حق میں نارے لگائیں حفاظتی دستوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی تو مظاہرین میں شامل نوجوانوں نے ان پر پتھراؤ کیا دونوں جانب تصادم کے یہ سلسلہ نہ صرف آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا بلکہ بعض قریبی علاقوں سے بھی مظاہرین اور پولس کے درمیان مہازارائی کی اطلاعات مل رہی ہیں بھارت میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ لوگ ڈاؤن کو دو ماہ ہونے کو آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا نفاظ پیر کے روز ہوا جس میں اقتصادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اس دوران بھارت میں کل مصبت کیسز کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو انتالیس اور امباد کی تعداد تین ہزار ایک سو تریسٹھ تک پہنچ گئی ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار نو سو ستر نئے مصبت کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ ایک سو چونتیس افراد فوت ہو گئے ہیں افغانستان کی وزارت سہت نے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین کے پانچ سو اکیاسی نئے کیسز کی خبر دی ہے اور فروری سن دوہزار بیس سے وبا کے آغاز کے بعد ایک دن میں ریکارڈ تعداد چوبیس ہے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد سات ہزار چھ سو تریپن ہو گئی ہے افغان وزارت سہت نے کرونا وائرس سے مزید پانچ افراد کی موت کی اطلاع دی ہے جس کے ساتھ اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو اٹھتر ہو گئی ہے اسی دوران قطر کی حکومت نے کابل میں وزارت سہت کو دوسری مرتبہ طبیعی امداد فراہم کی ہے افغانستان میں اقوائی متحدہ کے معاونت کرنے والے مشن نے مسلح لڑائیوں میں شہریوں کے تحفظ سے مطالق اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ گزرشتہ اپریل میں افغانستان میں طالبان حملوں میں دو سو آٹھ شہری جام بحق ہوئے جبکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں ایک سو اٹھتر شہری جام بحق یا زخمی ہوئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل میں دو سو آٹھ شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار طالبان ہیں اور یہ تعداد پچھلے سال اپریل میں ہونے والی ہلاکتوں سے پچیس فیصد زیادہ ہے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں ہلاک ہونے والے ایک سو بہتر شہریوں کی تعداد پچھلے سال اپریل کے مقابلے میں سنتیس فیصد زیادہ ہیں یونیمہ میں شہری ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشبیش کا اظہار کیا گیا ہے اور متحر فریقوں سے لڑائی بند کرنے کی اپیل کی گئی ہے امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کو تنبیح کی ہے کہ اگر وہ آئندہ تیس روز میں اپنی کارکردگی بہتر نہیں کرتا تو وہ اس کی فنڈنگ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے امریکی صدر نے عالمی ادارے صحت کو دی جانے والی گرانڈ گزرشتہ ماہ موطل کر دی تھی اور ادارے پر الزام لگایا تھا کہ اس نے کرونا وائرس کے بارے میں چین کی غلط بیانی کو آگے بڑھایا ہے عالمی ادارے صحت صدر ٹرمپ کے ان الزامات کو مسترد کر چکا ہے جبکہ چین کا کہنا ہے کہ انہوں نے وائرس کے پھیلاؤں سے متعلق کوئی غلط بیانی نہیں کی ان کی تمام معلومات ان کے بقول شفافیت پر مبنی تھی تاہم پیر کو امریکی صدر نے ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈ روس ایڈنم کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ اگر ان کا ادارہ آئندہ تیس روز میں اپنی کارکردگی میں واضح بہتری لانے کا عظم نہیں کرتا تو میں عارضی طور پر موطل کردہ امریکی فنڈنگ کو مستقل طور پر بند کر دوں گا اور ادارے میں امریکہ کے رکنیت پر بھی نظر سانی کروں گا عالمی ادارے صحت نے کرونا وائرس کی پیش کی معلومات کی فراہمی میں کتاہی کو تسلیم کر لیا ہے اور وبائی مرض سے متعلق اپنے ردعمل کا آزادانہ جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے تاہم امریکہ کے صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے ادارے کو چین کا کٹ پتلی قرار دیا ہے ڈبلیو ایچ او کو کرونا وائرس سے متعلق دنیا کو فوری آگاہ نہ کرنے کی تنقید کا سامنا ہے امریکہ نے ادارے پر وبا کے پھیلاو کے درست اور فوری معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے اس کی امداد بھی روک رکھی ہے پیر کو ڈبلیو ایچ او کا سالانہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا تو اجلاس کے دوران مختلف ملکوں کی سربراہان اور وزرائے صحت نے ادارے کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا فلسطین کے وزیراعظم محمد اشتیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے بڑے حصے کو اپنے اندر زم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بین الاقوام برادری کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنے اور فلسطین کا ساتھ دے فلسطینیوں کے حقوق سے حوالے سے قائم اقوائے متحدہ کی کمیٹی سے پیر کو اپنے آن لائن خطاب میں محمد اشتیہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے حکومت اب واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ وہ فلسطین کے کچھ علاقوں کا الہاق کرنے جا رہی ہے لہٰذا کسی بھی ملک کے پاس اس نائن صافی کے خلاف کھڑے نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے بین الاقوام برادری پر زور دیا کہ اسرائیل اگر فلسطین کے علاقوں کے الہاق کے ارادے پر قائم رہتا ہے تو اس پر پابندی آئیت کی جائیں اور فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جائیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ